ڈانلڈ ٹرامپ نے تین نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب میں سات کروڑ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے جو کہ امریکی صدارتی انتخاب کی تاریخ میں دوسری سب سے بڑی تعداد ہے صدر ٹرامپ اب بھی ہار ماننے پر تیار نہیں اور اس بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے واشنگٹن میں نامنے گار ونید کھرے کے پاس چلتے ہیں ونید ڈانلڈ ٹرامپ پہار ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن ان کے پاس اب کیا راستہ رہ گیا ہے خالد میرے پیچھے ہی وائٹ ہاؤس ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک ہے جہاں میں کھڑا ہوں اور اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارا تیلیویشن وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سپیکلیویشن یہ چل رہا ہے کہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کے بیٹی ایوان کا یا پھر جاریٹ کشنر ان کو کس طرح کا ایڈوائز دے رہے ہیں یا پھر کوئی ان سے کہہ بھی رہا ہے کہ آئیے جو لڑائی ہے اب آپ کو ہوت زیادہ دنوں تک نہیں آگے بہا سکتے ہیں یہاں پر بات چل رہی ہے یہاں پر جو میڈیا ریپورٹس ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسپادرکان کی طرف سے ان کا جو کیمپین وہ اور ریلیاں کٹ سکتا ہے یہ بھی کلیر نہیں کہ ان ریلیوں میں وہ شامل ہوں گے یا نہیں یا کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ ان کے ایڈوائزر ہیں وہ شامل ہوں سکتے ہیں دوسی بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ کچھ ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی کی موت ہو گئی ہو تو ان کی طرف سے بھی بوٹ دیا گیا اس طرح کی بات وہ کچھ بات سے شامل آ چکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لیگل پائٹ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ڈونر کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ ایکسپینسیو لیگل پائٹ ہے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے یا ونیت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کانونی چارہ جوئی کی اس میں کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے یا صرف دھمکیاں ہی ہیں ابھی تک تو دھمکیاں ہیں اور بات ہو رہی تھے کہ آج سے لاسوٹ فائل کرنے کی بات کہ ان کے جو اوبزرورز ہیں ان کو دیکھنے نہیں دیا گیا کہ کس طرح سے ووٹ کاؤنٹ ہوا اس طرح کی بات ہوئی ہے آج سے بات ہو رہی ہے کہ پینسلوینیا جن سٹیٹس میں ڈونرڈ ٹرمپ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہارے ہیں وہاں پر لیگل پائٹ کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ابھی ہمیں دیکھنا ہو کہ کس لیول تک یہ لے جاتے ہیں اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ جو ٹرمپ سپورٹرز ہیں ان کو ایک میسیج پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب دو ست ستر کا جو فگر ہے وہ فراسٹ کر چکے ہیں جو بائیڈن ونید ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نوے کی دہائی سے لے کر اب تک کہ پہلے ایسے صدر بن گئے ہیں جو دوبارہ عودے کے لیے منتخب نہیں ہوئے ان کے صدارتی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے حامیوں کے درمیان کھری بات کرنے والے بلڈوزر کے طور پر مطبول ڈانلڈ ٹرمپ مخالفین کے لیے ایک بےہودہ شوب دباز ہیں جن کا دور صدارت امریکی تاریخ میں غیر معمولی رہا انہیں مشکلات امیدوں اور زخموں کو بھرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی انہوں نے ساری دنیا کو غیر مسالحانہ پیغام بھیجتے ہوئے امریکی سیاست کو ایک عرب پتی کاروباری شخص کی طرح اپنے ہاتھوں میں رکھا آج کے بعد سب سے مقدم صرف امریکہ ہوگا سدر بننے کے بعد ان کے روئیے میں کسی قسم کی نرمی نہیں نظر آئی ٹوٹے پر ان کی سخت بیان بازی نے صدارتی نظم و ضبط کے تمام اصولوں کو بالا اعتاق رکھ دیا امریکہ میں انہوں نے کوئلے اور سٹیل کے تحفظ کے اقدامات کے علاوہ ٹیکسوں میں کمی اور ہر اس خرچ کو کم کیا جو انہیں اوباما ہیلتھ کیر پولیسی کے نتیجے میں پڑھنے والا بوز لگا سپریم کورٹ کے تین متنازع ججوں کی تقریری کو شاید بطور صدر ان کے دور کی سب سے بڑی کامیابی کی طور پر دیکھا جائے گا ان کے دور اقتدار میں ملک منقسم رہا سیاہ فام امریکی جارج فوائٹ کے حلاقت کے خلاف یہ لوگ مکھیوں جیسے دہشتگردوں کے چھتے کو بچانے کیلئے کوشاں ہیں اور شاید آگے بھی کریں گے وہ ایران کے ساتھ جوہری موہدے سے خارج ہو گئے امریکی سفارتخانہ تلبیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا گیا اور شمالی کوریا کے رہنما سے الفاظ کی جنگ میں علچ پڑے بعد میں دونوں رہنماوں کی امن مذاکرات کیلئے ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی گواب تک اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا ٹرمپ نے بین الاقوامی اداروں اور موہدوں کی اہمیت کو اکثر نظر انداس کیا مولیاتی تبدیلی کے عالمی موہدوں سے امریکہ الہدہ ہو گیا انہوں نے تجارت ملکوں کے ساتھ اتحاد اور شام کی جنگ کے معاملوں میں اپنے موقف سے مغربی ممالک کے رہنماوں کو امریکہ سے دور رکھا اور ہمیشہ عامریت پسند رہنماوں کو جمہوری رہنماوں پر ترجی دی اس برس کے آغاز میں معیشت بہتری کی جانب گامزن تھی اور ان کے مواقصے کی کوشش ناکام رہی تھی لیکن پھر صدر ٹرمپ کا سامنا نئے حریف کرونا وائرس سے ہو گیا ہم تیار ہیں اور اسے کامیابی سے نمٹ رہے ہیں یہ چلا جائے گا انہوں نے اس خطرے کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کی عوام کو ایسے ایسے حربے بتائے جنہوں نے ماہری نے صحت کو حیران کر دیا ایسی انتخابی ریالیوں کا انقاط کیا جن میں بمشکل ہی چند لوگ ماس پہنت ہوئے نظر آئے آخرکار خود انہیں کرونا وائرس نے جکڑ لیا لیکن ہسپتال جانے کی کچھ ہی روز بعد ٹی وی پر وہ یوں سامنے آئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں صدارت کے دوران ڈانلڈ ٹرمپ کا چھوٹی جھوٹی باتوں کا برا منانا اور جارہانہ برتاؤ ضرور رہا لیکن ان میں امریکہ کے سفید فارم افراد کے خوف اور امیدوں کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے حالانکہ ان کا یہ فن بھی ان کی غیر معمولی صدارت کو بچا نہیں سکا خزن فرہیدر بی بی سی نیوز